السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیر سورنٹس آر تولیس ٹاپک از رائٹ ڈاؤن دی اچومنٹس آر ایڈیویرز آف آر پلاننگ جو ہماری پلاننگ ہے منصوبہ بندی ہے یہ اس کے جو اچومنٹس ہے جو اس کے ازباب ہے جو ہم نے اس میں پایا ہے اور فیلیرز جو اس کی ناکامیہ ہے ان کے بارے میں ہم آج وضاحت سے بات کریں گے جو ہماری یہ جو منصوبہ بندی ہے اکنامک پلاننگ ہے اس کے جو اچومنٹس ہے اس کے جو اثرات ہے جو مضبط اثرات پڑے ہیں وہ اس طرح سے ہے پہلے ہم اچومنٹس کی بات کریں گے فرسٹ اچومنٹ is انکریز ان نیشنل انکم فرام زیرو پوائٹ فور پرسن ٹو پرسن یہ جو ہماری اس کے مضبط اثرات ہے وہ اس طرح سے ہے نیشنل انکم یعنی کومی سرمایہ کاری کومی سرمایہ جو بڑھ گیا ہے زیرو پوائٹ فور پرسنٹ سے پور پرسنٹ تو اس کے بعد نمبر دو انکریزن ریٹ آف گروت اپر کیپٹا انکم فرام زیرو پرسنٹ ٹو پرسنٹ جو فیکس آمدانی میں اضافہ ہوا ہے وہ زیرو پرسنٹ سے ٹو پرسنٹ ہوا ہے فیکس آمدانی کا مطلب یہ ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں کتنی یہ جو پر کیپٹا انکم ہے اگر ہم سارے انکم کو ڈسٹریبیوٹ کریں ایک فرض کی آمدانی کتنے ہیں اس کو ہم پر کیپٹا انکم سے پر کیپٹا انکم کہہ سکتے ہیں نمبر ثری انکریز اندر ریٹ کیپٹل فارمیشن کیپٹل فارمیشن جو ہے اس کی ریٹ بڑھ گئی ہے اس کے بعد نمبر فورت ریفارمز ان اگریکلچر سیکٹر جو ہم نے ریفارمز ان اگریکلچر سیکٹر پڑھا ہے ہم نے زمین کی فرٹلیٹی کی بڑھائی کے لیے زمین کی آمپاشی کی سہلیات پرہم کرنے کے لیے یا باقی جو ہم نے زمین کے جو اس کی صورتحال یعنی اس کی فرٹلیٹی کے بارے میں جو ہم نے اس کے بارے میں زمین کے جو رورز ان کو تبدیل کیا ہے اس وجہ سے جو زراعت میں جو اصلاحات ہوئے ہیں ان میں ان کی وجہ سے گرین لیولیشن ہوا یہ بھی ایک مضبط اندازہ ہے مضبط طریقہ ہے مضبط ازباب ہے جو ہوا ہے اس اکنامک پلانی سے منصوبہ بیت سے اس کے بارے نمبر پیپ ڈیولپمنٹ اپ بیسک اینڈ کیپٹل گوڈس انڈسٹریز یہ جو سرمایہ کی سنتیں ہیں ان میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ان میں بڑھا ہوا ہوا ہے ترقی ہوئی ہے نمبر سکس ڈیولپمنٹ جو بنیادی دھانچہ ہے سماجی اور اکتسادی بنیادی دھانچہ اس میں ڈیولپمنٹ اتار کی ہوئی ہے نمبر سیونت ایچومیٹ اف سیل افریلائز یعنی خود انساری کی جو ایچومیٹ ہوئی ہے اس کے بعد نمبر ایتھ ایمپلائمنٹ جنریشن روزگار کے پیداوار میں اضافہ ہوا ہے نمبر نائن جدیدیت جو ہمارے اگریکلچر میں ترادیشنلزم تھا پرانی اگریکلچر جو ہم استعمال کرتے تھے آج اس میں جدیدیت آئی ہے یا ہر چیز میں جدیدیت آئی ہے یہ ہے وہ ایچومیٹ جو اکنامک پلاننگ اس کے بعد ہم فیلیئرز پڑھیں گی فیلیئرز اکنامک پلاننگ یا ہم اس کو اردو میں کہہ سکتے ہیں اقتصادی منصوبہ بندی کی ناکامیاں جو ہیں وہ اس طرح سے نمبر ایک انکریزن ایمپلائیمنٹ انیمپلائیمنٹ اس سے انیمپلائیمنٹ میں اضافہ ہوا ہے جو کہ جب آبادی بڑھ گئی ہے آبادی بڑھنے سے جو ہم نے مشینز کا زیادہ استعمال کیا لوگ صرف مشینز کے بندے میں پہلے کام کرتے تھے آج ان کے بندے میں مشینے کام کرتے ہیں تو اس وجہ سے انکریزن پرائیسز قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے نمبر تری نو سبسسٹینشل انکریزن پاورٹی اصلی صورت میں اگر ہم دیکھیں تو پاورٹی میں کمی نہیں آئی ہے نمبر پور اگر ہم اصلی صورت میں دیکھیں مسنوعات کی پائدوار کی کمی جو ہے امپلومنٹ جو ہم بات کرتے ہیں جو اس سٹنڈارڈ پلائیسز یعنی میائر زندگی کی میائر زندگی میں زیادہ امپلومنٹ نہیں ہوا ہے نمبر پیپت لیس گروت اپ پروڈکچن مسنوعات کی پائدوار میں کمی ہوئی ہے نمبر سکس انکریزن پاورٹی انڈرسٹیبیشن اکویل انکریزن پاورٹی انڈرسٹیبیشن اکویل جو ویلت ان انکم عامدانی میں جو عدم وصاوات ہے یعنی جو عامدانی ہے وہ انکریزن پاورٹی وہ سارے اشخاص میں برابر تکسیم نہیں دیم